بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ہم سب بھی ٹھیک ہیں اب میرے ساتھ رتضر پاک پڑیئے آج میں بنانے جا رہی ہوں دیسی پرانٹھا چلی گئے شروع کرتے ہیں نالی ہے ٹھیک ہے نارمل گھر کا آٹ ہے یہ گی ہے میں نے ہلکا سا اس کو گرم کر لیا اس کو آپ نے ایسے بیلنے ٹھیک ہے یہ نارمل گھر کا برانٹ ہے جو روز مرا کے ٹھیک ہے اب ایسے کارکے نا آپ نے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر گیل گانے لگیوں میں میں نے گیل گا دیا ٹھیک ہے اس کو پر یہ سوکا آٹا ہے جو یہ آپ نے ایسے نا ڈال دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ایسے کر دینا ہے ایسے ٹھیک ہے ایسے 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 آپ نے بناتے ہیں ایسے کر دینا ٹھیک ہے اب اس کو کم از کم بھی دس سے پندرہ منٹ اس پیڑے کو رکھ دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کی روٹی بنانی ہے ٹھیک ہے میں نے جو بنایا وہ تھا پیڑا داس منٹ پہلے میں اب اس کو یہ بنانے لگی ہوں اس کی پرانٹھا بنانے لگی ہوں ٹھیک ہے دیکھ لیں یہ دیکھیں وہ میں نے جو پیڑا بنایا وہ تھا اس کا میں نے پرانٹھا بنائے اب میں اس کو ایسے اس کے اوپر میں نے دیسی گی ڈال لیں اور اس کے بعد میں اس کو اس کے اوپر میں پیڑے دیسی گی ڈال رہی ہوں یہ ہلکی آنچ پہ درمیانی آنچ پہ جو ہے پرانٹھا بنانے ٹھیک ہے ہاں جی درمیانی آنچ پہ اور دیسی گی کا پرانٹھا بنانے تو لائک پانچ سے دس منٹ آپ پیڑا بنا کر رکھلے سب پیڑے کٹھے بنانے تو ایک دم پھر آپ شروع کر لیں پرانٹھے بنانے ٹھیک ہے یہ میں نے چینج کر دیا تھا دیکھیں ہاں جی اور درمیانی آنچ آپ نے رکھنی ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ماشاللہ بان رہے ہیں پرانٹھا تو انشاءاللہ لیر بھی آئے گی اس میں بہت زیادہ تو سادہ پرانٹھا ہے گریلو تو جیسے آپ کا یہ ادھر سے تھوڑا نہیں نا پکا تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کو اس طرح بھی پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاللہ سے میرا پرانٹھا ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ پرانٹھا میرا دیسی جی والا سادہ پرانٹھا ریڈی ہو گیا ہے آپ انشاءاللہ ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں یہ دیکھیں میں نے سادہ پرانٹھا بنایا ہے آپ کے سامنے میں نے یہ پیڑا بنایا تھا اور آپ کے سامنے تو آپ اگر پانچ منٹ پیڑا رکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاللہ سے پورا پرانٹھے کا لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا لے رہے ہیں تو بڑا سادہ پرانٹھا ہے اور تازہ تازہ بھی آپ پیڑا بنا کے نا تو آپ پرانٹھا بنا سکتے ہیں اس طرح شکریہ بہت بہت دیکھنے کے لئے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ